اور آن ہمارے نوجوانوں کے ہاتھ میں یہ ڈبا آ گیا ماں پکارتی ہے تو سنائی نہیں دیتا شوہر پکارتا ہے تو سنائی نہیں دیتا بیوی پکارتی ہے تو سنائی نہیں دیتا ایسے بھی واقعات ہوئے ہیں کہ دودھ کے لیے بچہ روتا ہے تو ماں کو سنائی نہیں دیتا یہ دور وہ تھا رات کی انہری میں نین کے آغوش میں خالی بچہ کروٹ پلٹتا تو ماں کی نین کہاں فرار ہوتی پتا نہیں چلتا آدھ دن کے اجالے میں بچہ دودھ کو روتے روتے تھک جاتا ہے کبھی بلغم اس کے گلے میں اٹک کر کھکارتے کھکارتے موٹ کے گھاٹ اتر جاتا ہے غرق موبیل میں غرق رہنے والی ماں کو پتا تک نہیں چلتا یہ دسمان کی سازشوں میں سے ایک سازش ہے اس سے بچو ہوشکے ماحول میں آؤ آج کیا ہے اندوستان کے مسلمانوں میں میرے ملک کی بات کروں آپ کے ملک کی بات کروں مجھے معلوم ہے کہ ایک چھوٹے سے مجمع میں کوئی ایک ایسا تو ہوگا جو ہم علماء کی باتوں کو پارلیمنٹ تک پہنچانے والا ہے اور انٹلیجنس تک پہنچانے والا ہے کیونکہ ابھی ابھی بل پاس ہوا ہے نا کہ ہر دو سو کے بیچ میں ہمارا ایک کارندہ رہے گا کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ہمارے ایمان کی حفاظت کی اسلام کے حفاظت کی عقائد کے حفاظت کی اور ملک کی حفاظت کی بات کرنے میں کسی نامردوں سے نہیں ڈرتے انشاءاللہ من کمرا میں بات کرتے ہیں تو وہی بات یا باہر اوپن بات کرتے ہیں تو وہی بات جاگنے کا وقت آ گیا ہاتھ جوڑتا ہوں ٹھو جوڑتا ہوں اگر ہاتھ جوڑ کر بھی نہیں سملے تو میں آپ کے پیروں تک اپنے ہاتھ کو پہنچانے کے لیے پیچھے نہیں ہٹوں گا آپ کو جاگنا پڑے گا تمہارا جاگنا ملک کا جاگنا ہے تمہارا جاگنا امت کا جاگنا ہے بلکہ میں نے ابھی اسی جمعہ عرض کیا تھا تمہارے پھر سے جاگنے کا انتظار اس دھرتی کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار آسمان کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار اس ملک کی ہواوں کو اور پیزاؤں کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار پھر سے مان مریادہ کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار عزت اور آبرو کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار غلط سیاست کو ہے تمہارے جاگنے کا انتظار کرپشن کو ہے پھر سے تم اس ملک کے لیے صلاح الدین ایوبی بن جاؤ پھر سے تم اس ملک کے لیے ٹیپو سلطان شہید بن جاؤ پھر سے تم اس ملک کے لیے محمد بن قاسم بن جاؤ پھر دیکھنا کہ ہمارے ملک کا نقشہ کیا ہوگا آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے میں اپنے انوان کو اختتام تک نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ساڑھے گیارہ وجہ حیدر آباد شمشہ باز سے میری بس ہے میں جہاں تک جاؤں دس پندرہ منٹ میں اپنی بات کو سمیٹ کر ختم کر دیتا ہوں کیونکہ آپ کو تو نماز پڑھ کر اتمنان سے کھانا کھا کر جانا ہے اگر میں لمبی تقریر کروں گا تو مجھے کھانے کا بھی موقع نہیں ملے گا بعد میں بس میں بیٹھ جا کو چوے کھا سکا بننا کھا لے گا رہنا کیونکہ آج کل بسہ میں بھی امنا غور سے دیکھ رہے ہیں ایسے تھے ایک مرتبہ گنٹور سے مجھے دلدی نکلنا پڑا تو میں ہمارے دوستوں کو کہا کہ کریم دو بننا لے دالو بھی ایک پانی کا باٹل تو بس نکلی میرا وظیفہ تھا پورا کر دال کر کھا لیں گے بول کر میں کھانے کے لیے نا بازو اللہ پہلے سب کیا کھا رہے ہیں تمہیں مجھے پوچھ رہا میں بولیا میں جو کھا رہا ہوں تو میں نہیں کھا سکتے سب سو جاؤ کیا ملہا ہمنا سو جاؤ تو کھا لے گھچڑا میں ہی کھا کھا رہا ہوں ملکو پوچھا تو میں کیا دیے سد دو بننا اس میں بھی تجھے دے دا لیا تو بھئی بارہ گھنٹے کا زفر کئی سا کروں جا گی جا اے مسلمان سویرہ ہوا ایک ایک مسرے پر سبحان اللہ ماشاء اللہ کیا تبی ایک بولو نہیں تو انہا لیلہ بھی بولو چلتا کیا حدرت جا گی جا اے مسلمان سویرہ ہوا دور سارے جہاں سے اندھیرہ ہوا مجھے کو